ایک طرف جہاں اسرائیلی سینہ ہجباللہ کے صفائے کے لیے لیبنان پر چڑھائی کر رہی ہے وہیں دوسری طرف ہجباللہ نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا جس سے اسرائیلی پیم نتنیاہو کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور ہجباللہ نے اپنے اس کارنامے سے اسرائیل کو صاف کہہ دیا ہے کہ اب اسے رکنا ہوگا اور اگر وہ نہیں رکا تو اتری اسرائیل میں وہ تباہی آئے گی جس کے بارے میں نتنیاہو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا دراصل ہجباللہ نے اتری اسرائیل میں اپنا ایک جاسوسی ڈرون بھیج کر آئی ڈی ایف کے تمام سمویدن شیل تھکانوں کی جانکاری جھوٹا لی ہے اور تو اور جب یہ ڈرون آئی ڈی ایف کے اہم ٹھکانوں کے اوپر منرا رہا تھا تب اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کا پتہ تک نہیں لگا پائے اسرائیل کے تمام موڈن ہتھیاروں کی ناک کے نیچے سے یہ ڈرون آئی ڈی ایف کی جانکاری ریکارڈ کر کے واپس لبنان لوٹ آیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہجباللہ کے آپریشن ہوپ 3 کی جس کا ویڈیو اب ہجباللہ نے ریلیز کر دیا ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے ہائفہ اور کیرمل کے علاقے میں اسرائیلی سینہ کے اہم ٹھکانوں کی خوفیہ جانکاری ہی کٹھا کر لی ہے اور اب ہجباللہ ان ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ نے جو ویڈیو ریلیز کیا ہے اس میں ہائفہ کارمل کے علاقے کے رڑنیتک ٹھکانوں کو دکھائے گیا ہے جو گشدان علاقے کے لیے پہلا سرکشہ گھیرا ہے ہجباللہ کے مطابق اس علاقے میں آئی ڈی ایف نے عام ناغرک آبادی کے بیچ اپنے اہم ٹھکانے بنائے ہیں یہاں پر آئی ڈی ایف کے انڈسٹریل ویگیانی کیندر تک موجود ہیں جو اسرائیل کے لیے کافی اہم ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے مشمار ائر بیس کی جانکاری جھٹا لی ہے جو نوردن کمانڈ اور تیلویو میں سرکشہ منترالے کے بیچ باتچیت کا ایک پرمک ذریعہ ہے اس کے علاوہ مشمار ہے کیرمیل ائر بیس کا بھی ویڈیو ریکارڈ کیا گیا جہاں پر ہائی فا اور آس پاس کے علاقوں کی سرکشہ کے لیے ایک ائر ڈیفنس اڈڈا ہے ہجباللہ نے دعویٰ کیا کہ اسے ہائی فا یونیورسٹی کی چھت پر بنے ایک سینے سنچار نوٹ کا بھی پتا چلا جو ایک اپر کیبل کار سٹیشن ہے اس کے علاوہ ماؤنٹ کیرمیل میں سرنگوں کے ایک کیندر کی جانکاری بھی ملی جسے ید کے وقت ایک اکرت اسپتال کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے ہجباللہ کے مطابق اس کا یہ جاسوسی ڈرون کیریت ناہوم انڈسٹریل علاقے ہائی فا آئل ریفائنری کیریت اٹا انڈسٹریل زون کی جانکاری بھی لے آیا اس ڈرون نے نیشر سیمنٹ کمپنی آئرن ڈوم کے رڈارز آئرن ڈوم پلٹ فارمز کمانڈ رومز اور ٹروپ پوزیشن کی جانکاری بھی ریکارڈ کی ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈرون یدزیک ریبین کمپلیکس ہائی فا یونیورسٹی اشکول ٹاور دہ گرانڈ کینیون مال کے اوپر بینہ کسی روک ٹوک کے تمام سمویدن شیل جانکاری ریکارڈ کر لائیا ہے ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ زیو ائر بیس کا بھی ویڈیو ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں پر اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم ڈیوٹ سلنگ بیٹریز کو تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ بی ایم سی پر کمانڈ رومز اور کیریت ایلیزر ائر بیس کا بھی بھید ہجبولہ کو مل گیا ہے ہجبولہ کے مطابق اس ائر بیس پر ہائی فا اور آسپاس کے علاقوں کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے سٹیلا میریس بیس کی خوفیہ جانکاری ریکارڈ کی ہجبولہ کے مطابق یہ بیس اتری تٹ سے سٹا ہوا ہے جہاں پر آئی ڈی ایف کا میری ٹائم مانیٹرنگ اور سرویلانس تینات ہے جس میں ملٹی ریرلڈ رڈار سسٹم بھی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کو ریلیس کرنے سے پہلے ہجبولہ کی ہائی فا کارمیل علاقے کے کافی بھی تر کئی روکیٹ حملے کیے گئے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے کارمیل اور ہائی فا کے دکشڑ میں بنے بہتر سو بیس پر بھی روکیٹوں کا جت تھا اور ایک طرف آوار کرنے والے بھاتک ڈرون داگے ہیں موسیقی